موسیقی کی خلاف اگر میں بھی سفارش کروں تو مت مانیں ٹیم کی میریٹ پر تشکیلیں نو کی جائیں پی سی بی کار ڈومیسٹریک سیزن دو ہزار چوبیس پچیس میں کھلاریوں کی تنخواہ میں سافرک اعلان پی سی بی آئندہ سیزن ایک سو پچاس کھلاریوں کو کانٹرکس دے گا پہلی کٹیگری میں شامل چالیس کھلاریوں کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے دعا کیا جائیں گے دوسری کٹیگری میں پچاس کھلاری کانٹرکس دے گے جائیں گے اس کٹیگری کا ہر کھلاری چار لاکھ روپے کمائے گا تیسٹر کٹیگری میں سار کھلاری فیکر سراری لاکھ روپے کمائیں گے پی سی بی کا اور ڈمیسٹر کرکیٹ سیزن دو ہسار چوبیس پچیس میں تین اے چیمپیانز ٹورنامیٹس کا اعلان چیمپیانز کب ونڈی چیمپیانز کب ٹوانٹی ٹو اور چیمپیانز فرسٹ کلاس کب کے نکات کیا چاہے گا چیمین پی سی بی موز سے نکمی کہتے ہیں ٹورنامیٹس کا مقصد ہماری کرکیٹ کو انٹرنیشنل میار کے مطابق لانا ہے ہماری ماجودہ رینکنگ پاکستان کی حقیقی اصلاحیت کی اکاسی نہیں کرتی ہمیں اصل مقام بہار کرنا ہے وقار یونس پولے کرکیٹ کی صورتحال آپ کے ساتھ نئے ہیں اسے ٹی کرنے کے بہت ضرورت ہے سینئے کھلاروں کے مشاورت سے چلیں گے چیمین سہم کا یہ کانسپٹ ہے کہ کرکیٹر سے کرکیٹ کو سموالیں یہ بہت اشرا کانسپٹ ہے ڈمیسٹر چیمپینز کب ہر سال ہوگا آگے آنے والے دنوں میں مزید کرکیٹرز بھی سامنے آئیں گے بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا نیچی ہسپٹان کے مالک ڈاکٹر شاہد کی قاتل کیس کا ڈراپ سین پولیس نے مقتول کی بیٹے قیون شاہد کو گرفتال کر لیا ملسون قیون نے دورانے تفتیش اپنے والد کو قاتل کرنے کا احتراب کر لیا والد کو پسند کی شاری کی اجراست نادلی پر قاتل کیا والد کے قاتل کی پہنے ڈیر بچاس لاکھ روز میں کی گئی دوسرا حملہ دو کروڑ میں کروایا گیا ملسون قیون کے احتراب پر بیان قتل کا منصوبہ بنانے والے بیٹے نہیں باپ کی نماز جنازتہ پڑھائی ڈاکٹر شاہد صدی کے قاتل کا مقدمہ ان کے دوسرے بیٹے سے ملکی مدعیت میں درش ہوا پولیس کا کہنے کے جل شوٹرز کو گرفتار کر لیا شائے گا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخل لینے کے خواہش مند علمہ کے لیے بری خبر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے داخل ٹیسٹ کی فیسٹ میں 33 فیسٹ اضافہ کر دیا ایم بی کیٹ کی ٹیسٹ میں حصہ لینے والوں کو آٹھ ہزار روپے دینے ہوں گے ٹیسٹ میں چار اصوبوں سے دو لاکھ طالب علم حصہ لیں گے بیرونی ملک سے حصہ لینے والے طالب علموں کی ریجسٹریشن چالیس ہزار میں ہوگی میکمہ سکول ایڈوکیشن کی اچیم حکمتی حملی تین اداروں کو ایک کرنے کے بعد نئی ایتورٹی بنانے کا فیصلہ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس بنے گا لاکھوں پر تنخواہوں پر بھرتی کی جانے لگی سینٹر آف ایکسلنس میں اپتدائی تعلیم کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے گی اس ساتھ اصلا کا کہنا ہے کہ ٹریننگ دینے کے لیے پہلے ہی ایک ادارہ ماجون ہے نئی ایتورٹی بنانے کے بجائے قائد ایک ایڈنگ میں ٹریننگ کا کام کیا جا سکتا ہے کون ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کی تباتلوں کی پولیسی تبدیل پنچاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ بھی نئی پولیسی آن لائن کرنے کے لیے وقت مانگ لیا وزیر تاریم رانہ سکندر حیاب کہتے ہیں تباتلوں پر سے بارہ آگز پر پبندی اٹھا لی جائے گی نئی پولیسی کے باعث پی آئی ٹی بی کو وقت درکار ہے اس ساتھ سا پریشان نہ ہو پنچاب کے جامعات میں مستقل وائز ٹرانسلز کے امیدواروں کی انٹرویو کا شیڈیول جاری جنرل یونیورسٹیز کے لیے امیدواروں کی انٹرویوز مرحلہ وار ہوں گے آٹھ اگست کو پی ایش ٹی آفیس افہ اکریم آئی ٹی ٹاور میں انٹرویو ہوں گے نچائب یونیورسٹی جیسی انیورسٹی لاہور یونیورسٹی اف ایڈوکیشن کے لیے انٹرویوز لیے جائیں گے بہالدن زکری انیورسٹی ملتان یونیورسٹی اف ناروال کے لیے بھی انٹرویوز ہوں گے اسلامی انیورسٹی بہالدن پر یونیورسٹی اف گجوان جیسی انیورسٹی اف ایسن آباد کے لیے انٹرویوز لیے جائیں گے ہائی کورٹ نے پنچار ٹیکس بک بورڈ کے انتیس ملازمین کو برطلب کرنے سے روح دیا مینیشنگ ڈریکٹر پنچار ٹیکس بک بورڈ کو ملازمین کی مستقی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم جس سے شمس محمود مرزا نے گریر چوار سے گیارہ کی محمد سین سمیت انتیس ملازمین کی درخواست پر سمات کی موسیقی